سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج جو تربت میں ایک بم دماغہ ہوا ہے اس کا میں شدید الفاظ میں اس کی مضمت کرتا ہوں ایک شہری اس میں شہید ہوئے ہیں ساتھ جو ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں اور جو آمن پشت دشمن اناثر ہیں ان کا اور اب بس نہیں چلتا بے گناہ شہریوں کو اس طرح تارگٹ کرتے ہیں اور جو دہشت کردی ہے اس کو جو ہے آلموسٹ پورے بلوشتان میں ختم کیا جا چکا ہے اکے دکھے اس طرح واقعات گونما ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ان کا بھی جو ہے جو سر ہے وہ پچل دیا جائے گا اور بلوشتان کو آلریڈی بھی ہم نے آمن کا گیوارہ بنایا ہے اور مثالی آمن جو ہے بلوشتان میں انشاءاللہ قائم ہوگی آج سے چار ماہ قبل بیس مارچ کو لاگ ڈاؤن بلوشتان میں ہم نے نوٹیفائی کیا تھا اور اس کی وجہ یہ بنی تھے کہ نائنٹیو ٹو کیسز جو ہے اس دن آئے تھے گو کہ یہ امپورٹڈ کیسز تھے ابھی لوکل ٹرانسپیشن ہمارے شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج سے چار ماہ قبل جو بیانوے کیسز تھے چار ماہ بعد جہاں پہ پوری دنیا میں قویٹ جو ہے سپائک پہ ہے پیک پہ ہے کیسز بڑھ رہے ہیں الحمدللہ ہمارے یہاں کیسز اتنے کم ہوئے ہیں کہ چار ماہ بعد آ جو کل کیسز سامنے آئیں صرف پانچ کیسز سامنے آئیں اور گزشتہ ایک مہینے میں بلوشتان میں میں مسلسل رپورٹ کر رہا ہوں کہ قویٹ جو ہے بلوشتان میں مکمل ڈیکلائن پہ ہے اور کمپیریٹیو لی لاسٹ منت ففٹی پرسنٹ آلموسٹ ہمارے بلوشتان میں کیسز کم ہوئے ہیں اور اب جو ہے چودہ پرسنٹ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ایک سے بیس جولائی تک جو ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے چھ آزار آٹھ سو انسٹھ ہے اس میں نو سو پینسٹھ جو ہے وہ پوزیٹیو آئے جو چودہ پرسنٹ بنتے ہیں اسی طرح جون کے پہلے بیس دنوں میں جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے سترہ آزار چھ سو سنتیز ان میں چار آزار آٹھ سو پانچ کیسز پوزیٹیو رپورٹ ہوئے تھے جو ستائیس اشاریہ پانچ پرسنٹ بنتے تھے اور میں میں جو ہے انہی آیام میں نو آزار ایک سو پتیس کیسز ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے ہم نے جن میں انیس سو چورتر یہ کیسز پوزیٹیو سامنے آئے تھے جو اکیس اشاریہ چھ پرسنٹ بنتے تھے یعنی میں کے مقابلے بھی کم کم ہے پانچ دس بارہ ایون بیس جولائی کو بیانوے کیسز آئے تھے تو الحمدہ چار مہینے پیچھے کا جو صورتحال تھی ہم وہاں پر پہنچ گئے ہیں یہ گزشتہ دو تین دنوں کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق آج کیا ٹیسٹ کتنے کنڈکٹ ہوتے ہیں کتنے پوزیٹیو آتے ہیں کل کیا ہوتا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے وہ جیسے کیسز سامنے آئیں گے میں رپورٹ کروں گا میں کل سے قبل کی بات کر رہا ہوں اور ایک اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ریکوری ریٹ بلوشتان میں ایٹی پرسنٹ ہے پورے ملک میں سب سے زیادہ ہمارے ریکوری ریٹ ہے اب تک نو ہزار اکسٹھ جو کویٹ کے پیشنٹس ہیں وہ صحتیاب ہو کر چلے گئے ہیں اور ایک سو تینٹی سن میں صرف اللہ کو پیارے ہوئے ہیں اللہ ان کو کی مغفرات فرمائے ہیں اور اس وقت بائیس سو ستالیس ٹوٹل کویٹ پازیٹیو کیسز میں بلوشتان میں ہیں الغرض کہ ہم اب گزارج کر رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں اپیلے کر رہے ہیں اس پہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کوئی کانسپیریسی تیری اس کے پیچھے ڈونڈا جا رہا ہے کہ ٹیسٹ جو ہے کم کیے گئے ہیں یا ڈیلیبریٹلی کوئی سٹیٹیجی اپنا ہی گئی ہے حالانکہ مسلسل ہم گزارج کر رہے ہیں بلوشتان گورومنٹ ہم نے کئی ایک کوئنٹ سٹیبلش کی ہیں ہمارا یو اے این نمبر ہے دیگر ہمارے کال سینٹرز ہیں ہمارے ٹیمیں ہیں ڈی اے چوز کی ٹیمیں ہیں ہم حوام سے گزارج کر رہے ہیں بار بار گزارج کر رہے ہیں آج بھی میں کرتا ہوں کہ برائے مربانی آپ آئیں اپنا جو ہے ٹیسٹ سیمپل دیں پندرہ سو ٹیسٹ پر ڈے کنڈرٹ کرنے کی ہماری صلاحیت اس وقت ہے پانچ لیبارٹیز ہیں مزید بھی اسٹیبلش کر رہے ہیں کوئی ہمارے پاس کٹس کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے برائے کرم مکمل فری بغیر فیس کے ہم پہلے بھی ٹیسٹ کی سہولت فرام کرتے رہے ہیں اب بھی ہم حاضر ہیں تو بے شک ڈیکلائن ہے لیکن اس کا شکر ادا کرے اللہ کا اور اس کو اس طرح ایزی بھی نہ لیں اپنا ٹیسٹ آپ کنڈرٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو ایکچول ٹریجیکٹری ہے وہ بھی سامنے آتے رہے ہیں اور پورے کیسز جن لوگوں کے آتے ہیں تاکہ وہ ریپورٹ ہو سکے اب جو گزشتہ پانچ دنوں میں بڑی عوصلہ افضاء ایک ڈیٹا شیئر کرنے لگا ہوں تیسٹ ڈسٹرکس میں کوئی ایک کیس بھی ریپورٹ نہیں ہوا زیرو ان ٹوینٹی تری ڈسٹرکس آف دلوستان آٹ آف ترٹی تری پانچ ڈسٹرکس میں صرف ایک ایک کیس ریپورٹ میں اور تین ڈسٹرکس میں تین تین کیس ریپورٹ میں ڈسٹرک کوئیٹا میں ففٹی نائن اور خوزدار میں فورٹی سکس یہ پانچ دنوں کا ڈیٹا ہے اور پانچ دنوں میں ایک سوننیس کیس ٹوٹل سامنے آئے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک سوننیس دو سو تین سو یہ تو پر ڈے ہمارا آبریج ہوا کرتا تھا اب پانچ دنوں میں یہ صورتحال ہے لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم نے ناشکری نہیں کر رکھنا اور وہ اس طرح کہ ہمارا جو سرج سامنے آیا تھا جو پیک سامنے آیا تھا جس میں کیسز بڑھنا شروع ہو گئے تھے وہ گزشتہ عید الفطر پر ہوا تھا اور پورے ملک میں ہوا تھا یعنی عید الفطر سے کم قبل ہمارے بلوستان میں ٹوٹل کیسز تھے تین ہزار چار سو چورنجا جو کل کیسز کا اب بنتے ہیں ترٹری پرسنٹ اور عید کے بعد یعنی صرف ڈیڑھ مہینوں میں سات ہزار نو سو پچیس کیسز سامنے آئے جو بنتے ہیں ستر پرسنٹ اور یہ پورے ملک میں ہوا تھا پورے ملک میں جو کل کیسز کا جو بیس پرسنٹ ہیں وہ عید سے قبل سامنے آئے تھے تین مہینوں میں باون ہزار چار سو کیسز اور عید کے بعد ڈیڑھ مہینوں میں آپ دیکھ لیں کہ تقریباً دو لاک سے زائد دو لاک دس ہزار سے بھی زائد کیسز سامنے آئے دو لاک پینسٹ ہزار کل کیسز بنتے ہیں تو عید پر ہمیں سرچ کے خطرہ ہے اور اگلی عید کو ہمیں خطرہ ہے اس لئے ہم بار بار گزارش کر رہے ہیں کہ ایس او پیس فالو کریں مویشی منڈیوں میں ایس او پیس فالو کریں اپنا خیال رکھیں منیموم سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں اور اللہ کر عید کے بعد یہی صورتحال میں ڈیکلائن کی مزید برقرار رہتے ہوئے اس میں کمی آئیں تاکہ بلوشتان میں ہم کہہ سکیں کہ کرونا ختم ہونے کے قریب ہیں اسی طرح ایک اور ایشو غیر ضروری طور پر جس کو اچھالا گیا جس کو ایشو بنایا گیا نان ایشو کو سوشل میڈیا پہ وہ ہمارے موزز چیف سیکرٹری بلوشتان فضیل ازغر صاحب کے حوالے سے یہ کہ انہوں نے جو کیش ریوارڈ ہے وہ انہوں نے ڈرا کرنی کی کوشش کی یا اس خواہش کا ایزار کیا اور اس کو ایشو بنایا گیا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پریکٹس جو ہے یہ آج کرنی ہے اور پریکٹس کیا ہے پریکٹس ہے کہ بجٹ کے دوران کچھ میکموں میں ایکسٹرا ایفٹ کرنے پڑتے ہیں آفیسرز اور آفیشلز کو جس میں فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے پی این ڈی ہے سی ایم سیکٹریٹ کا سٹاف ہے گورنر آوس اور اسمبلی اور یہ بجٹ کا جو پراسس ہے یہ نومبر سے شروع ہوتا ہے نومبر میں کارل لیٹرز کے ساتھ وہ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور یہ میٹ میں جو ہے ہائی الٹ پہ آ جاتے ہیں اور گزشتہ بارہ سالوں سے آپ سب جانتے ہیں کہ این والی جو ہے یہ اضافی بونس یا اعزازیہ دو سے چار جو ہے ملازمی میں تقسیم کیا جاتا رہا ہے ان کی اوضلافظائی کیلئے کوئی کہ یہ پاس میں پراپر فارملائز نہیں تھا اب اس کو ہم نے فارملائز بھی کیا ہے اور ایک رول ہم نے اس کے لئے رول فلم کیا پچھلے جولائی دوہزار انیس میں اب تو فارملائز کر کے ہم اوضلافظائی کر رہے ہیں یاد رکھیں ہم اوضلافظائی کر رہے ہیں بدنوانی نہیں کر رہے ہیں یہ اوضلافظائی ہے بدنوانی نہیں ہے اور انسینٹیوز جو ہے سب کا اقبلتا ہے جو کام کریں گے زیادہ افٹ پٹ کریں گے زیادہ انرجی لگائیں گے یہ ان کا حق ہے کہ ان کو انسینٹیوز دیا جائے اور پورے دنیا میں یہ موڈل ہے پورے دنیا میں اور جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو ریوارڈ ملنا چاہیے اور دیگر میکموں کو بھی اب موبلائز کریں گے تاکہ سب میں انسینٹیوز دیے جا سکیں اور لوگ کام کریں ایک سالوں ایک سال میں یہ چند کروڑ روپے جو انسینٹیو ہے اس میں کلاس فور یعنی چپراسی چوکیدار سے لے کے کلرکل سٹاف ہے اوپر آفیسرز ہیں اور چیپ سیکٹری تک اور آفیشلز اور آفیسر کا جو جو اس کی ڈیفنیشن ہے اس پہ کہیں نہیں لکھا کہ چیپ سیکٹری جو ہے اس ڈیفنیشن پہ پورا نہیں اترتے یا پھر ڈیفنیشن آپ چینج کریں جب آپ کہتے ہیں کہ سارے آفیسرز کو یہ ریوارڈ ملنا چاہیے جو کام کرتے ہیں تو پھر اس کیٹیگری میں چیپ سیکٹری صاحب فعل کرتے ہیں گو کہ دس جولائی کو انہوں نے خود فارگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آسٹریٹی میجرز ہیں کووٹ کی وجہ سے جو ایک فائنانشنل کرنچ کی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ پیسے ڈران نہیں کریں گے ہمیں افسوس ہیں سوشل میڈیا پہ چینل لوگ اپنی رائے دیتے ہیں ایک دو چینلز باقی ہم پاکستان کا جو میڈیا ہے آئی سالوٹ انہوں نے بڑی رزمداری کا مظاہرہ کیے ایک دو چینلز نے اس نیوز کو سوشل میڈیا سے اٹھا کے بریک کیا اور نیوز بنانے کی کوشش کیا اگر نیوز بنانا ہی تھا تو پہلے ہمارا موقف بھی لے لیتے یک طرف آپ طور پر بیٹھ کے اس پر جو ہے انہوں نے تفسرے کیے دانشوری کی ہمارے بلوستان حکومت کے نمائندگان ہیں منسٹر صاحبان ہیں چیف سیکرٹی صاحب خود ان کو کال کر کے آپ ان کا موقف لیتے پھر بلے کوئی بھی آپ بیانیاں جو ہیں پروموٹ کرتے ہیں ہمیں اس پر اتراز نہیں آئندہ بھی نہیں رہے گا اتراز اس بات پہ ہے کہ یک طرفہ اپنی کسی خواہش کی اظہار پہ یہ دیکھے بغیر کہ اس کے پیچھے جو میلہ فائڈی جو سوشل میڈیا پہ جو پروموٹ کی گئی وہ میلہ فائڈی کیا تھی وہ ڈائنمکس بھی آپ ہیں سمجھیں پھر جو ہے آپ اس کو اس طرح اچالیں کچھ لوگوں کا ظاہر ہے اس گورنمنٹ میں جو روٹی ہے پانی ہے یا کچن ہے جو کسی اور ذرائع سے چلتے تھے فارمل ذرائع سے نہیں چلتے تھے ظاہر ہے وہ بند ہوئے ہیں ہمیں چیخیں جو ہے سنائی دے رہی ہیں بہت ساری چیخیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں لوگ بہت پریشان ہیں ہم جانتے ہیں ہم لوگوں کو جانتے ہیں اسی لئے میں میڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ ان ڈائنمکس کو سمجھتے ہوئے کوئی ایسی بات ہوتی ہے آپ ہم سے موقف لیں اور پھر یہ جو انسینٹیوز ہیں آپ کے یعنی سردیوں میں کلاس فور کے جتنے ملازمی نے کیا ان کو کوئلہ نہیں دیا جاتا اکثر محقبوں میں آج بھی دیا جا رہا ہے اس کو بھی آپ جو ہے اس پہ بھی آپ تنقید شروع کریں اور اسی طرح جو اوور ٹائم ہے آج بھی ہمارے ملک میں کچھ محقبوں میں جب زیادہ کام کیا جاتا ہے اکسٹر آرز اس کا اوور ٹائم دیا جاتا ہے اس پہ کبھی تنقید نہیں ہوا اور یہ جو بجٹ کے دوران جو ریوارڈز ہیں یہ صرف بلوشتان میں بارہ سالوں سے نہیں بلکہ چاروں صوبوں میں یہ پریکٹس موجود رہی ہے ہے فیڈل گورنمنٹ میں یہ پریکٹس ہے اس پہ کوئی تنقید نہیں بارہ سالوں میں یہ پریکٹس جاری رہا اوصلہ وضائی کا اس پہ کسی نے تنقید نہیں کیا ہمارے کافی چیف سیکرٹی صاحبان وہ یہ جو ہے بونس ان کا رائٹ بنایا وہ ریوارڈ جو ہے یہ ڈرا کرتے رہے ہیں انہوں نے اس کو عویل کیا ہے ان میں جو ہے میں ہمارے اختر نظیر صاحب چیف سیکرٹی صاحب تھے انہوں نے یہ پی اے شویب میر صاحب نے اور انگزیب اک صاحب نے سیف اللہ چھٹا صاحب نے اس وقت تنقید کیوں نہیں اس وقت کسی کے پیٹ میں مرور کیوں نہیں اٹھا اور یہ چند کرون روپے جب ہم نے اپنے ملازمین کی حصلہ وضائی کیلئے جس میں صرف آفیسرز نہیں ہے گریڈ ایک سے بائیس تک سب کے اکثریت تو باقی گریڈز کے ہیں چیف سیکرٹی تو ایک ہے اور اس چیف سیکرٹی کے خلاف آپ یہ جو ایک کیمپین چلایا گیا ایک ناکام کیمپین جس کو پبلک نے بائے نہیں کیا اس کے جو ایفٹس ہیں کوویڈ میں جو دن رات اس نے محنت کیا میں اس بات کا گواہ ہوں اس پورے کرائسس میں یہی چیف سیکرٹی فضید ازغر صاحب ہے فیڈل گورنمنٹ کے بہت سارے نمائندگان بہت سے بلوشتان کی شیوی پہ میں گواہ ہوں میں میٹنگز میں بیٹھا تا کہ انہوں نے بڑا آرش سخت سٹینڈ لیا بلوشتان کے عوام کیلئے اور انہوں نے ایفٹس پٹ کیے ایز ایک کور کمیٹی کے ہیڈ کے طور پہ پورے کورویڈ کرائسس میں آپ اس کے پرفارمز کو دیکھیں جو انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں کرپشن کو کرٹیڈ کرنے کے لیے بلوشتان گورنمنٹ وزیر اعلی بلوشتان جام کامال صاحب اس کی ٹیم نے جو آپ کے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آلموسٹ ختم کر دیا ہے ہم نے بلوشتان سے کرپشن تو اس کو مت نظر رکھتے ہوئے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ کچھ آپ کے آفیسر جو کام کرتے ہیں ایک تنگخواہ پہ باقی جو لوپولز ہیں وہ تو ہم نے بند کیا ان کو اگر ریوارڈ دیتے ہیں اس میں کیا برائی ہے اور میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے وسائل بڑھا رہے ہیں اور انشاءاللہ تمام محکموں میں جہاں جہاں لوگ پرفارم کریں گے ان کو ہم ریوارڈ کریں گے ریوارڈ دیں گے پہلے بھی دیتے رہے ہیں تڑوں سے جو بچے جب جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے ہم نے ان کو اپلائج کیا ہے غریبوں کو مسکینوں کو ہم نے ایوارڈ فرام کیے ہم نے پیسے فرام کیے ہم نے مدد کیے لوگوں کی مدد کیے اور آئندہ بھی کریں گے اور میں صرف یہ آپ کو بتاؤں چند کروڑ کے آس جو صرف ابھی نہیں بارہ سالوں سے ہے جو ہم نے دیئے ہیں آپ کو فائدہ کیا ہوا ہے کہ سیونٹی تری بلین روپیز اسٹری آف بلوچتان میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ کی یوٹیلائزیشن ہو تیرتر حرب روپے یوٹیلائز کی ہیں کوویٹ کے باوجود لوگ ڈان کے باوجود اور اس میں جو آتوریزیشن ہوئی جو ریلیزز کیے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے وہ سٹوریکل ہے چودہ سو پلس سکیمز جو ہم نے مکمل کیے چودہ سو پلس سکیمز کیا کبھی ایسا ہوا ہے اور ہمارے جو اپنے پروینشل جو ریسورسز تھے پندرہ رب تھے اس کو بڑھا کے اکیس عرب تک لے جایا گیا چے حرب کا اضافہ ہوا آپ کے ریوینیوز میں اور اس کے اگینس چند کروڑ پہ اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی آفیشلز کو اپنے ہی آفیسلز کو اپنے ہی چپراسی چوکیدار کلر کو ہم نے یہ برائب نہیں کیا ان کی اوصلہ اوضائی کی ہے انسینٹیوز دیئے ہیں پورے دنیا میں انسینٹیوز کو جو ہے اپریشیٹ کیا جاتا ہے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا اس کو ہیترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے جو دوہزار انیس بیس کا جو بجٹ ہے اس میں دو سو ترانوے بلین روپیز کے ٹوٹل جو ریشنلائزیشن ام نے کی اس کو ام نے نیچے لائے دو سو چھتر بلین روپیز پہ سترہ عرب روپے آپ لوگوں کے بچائے سترہ عرب اسی ٹیم نے بچائے تو کیا ان کا اک نہیں بنتا کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے ان کو انکریج کیا جائے اور چیف سیکٹری صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے ایفرس ہیں اس کو ریالائز کرنا چاہیے الغرض انہوں نے اس کو فارگو کیا ہوا ہے انہوں نے یہ پیسے نہیں لیے انہوں نے پیسے لینے سے انکھار کر دی ہیں گوکن کا رائٹ بنتا تھا کوئی یہ ایک فارمل جو سب کے لیے ایک نوٹفکیشن ہے وہ اس کا حصہ تھا اور میں نے جیسے ذکر کیا سابق ہمارے بہت سے محترم چیف سیکٹری صاحبان نے یہ پیسے لیے ہیں ریوارڈ ریوارڈ کے حوالے سے مجھے ملے آپ کو آپ کے آفیسز آپ کی میڈیا آسزز آپ کو انسینٹیو دیں تو اس میں آپ خوش ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں کہ آپ کو انسینٹیو ملے سب کو انسینٹیو ملے تو ایک تو یہ اور جن لوگوں نے بارحال جن کی میلہ فائیڈی انٹینشن تھی وہ ختم ہو چکی ہے میڈیا نے اس کو سیریس نہیں دیا میں شکر گزار ہوں آئندہ صرف یہ ایک گزارش ہے کہ آپ بلے کوئی سٹوری بریک کریں کچھ بھی ہمارا موقف لے لیں اس کے بعد آپ کی مرضی ہے جو آپ کہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں دیکھ آؤ ترائیسز ٹوڑا بہت جو نظر آ رہے ہیں شوگر کا کہ سپائک ہے قیمتوں میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں الحمدللہ بلوشتان میں اس وقت بہت قیمتیں نہیں بڑھی جو ایک نارمل قیمتیں تھی روٹین کے بیاسی تیراسی روپے میں اس وقت اوپن مارکیٹ میں چینی آویلیبل بھی ہے اور سٹاک بھی ہمارے ساتھ آویلیبل ہے سات سو ستانوے ٹن پر ڈے بلوشتان میں ہماری کنزمشن ہے ہماری ضرورت ہے اور دس ہزار ایک سو چونتیس ٹنز فر ترٹین ڈیز اس وقت یہ سٹاک ہمارے پاس اویلیبل ہے اور اسی طرح وہیٹ جو ہے چار ہزار تیسو باسٹر ٹنز پر ڈے ہماری ریکوائرمنٹ ہے چالیس ہزار ٹنز سے زائد جو ہے اس وقت یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے چار لاکھ بیگز جو ہمارے پروکیور کی ہیں تو اس کے علاوہ بھی باقی جو کموڈیز چیز ہیں کوئی ہمارے پاس شارٹیج نہیں ہے مہنگائی کو روپنے کے لیے بلوستان گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے ہمارے پرائس کنٹرل کمیٹی ہے اس کے لسٹ کو میک شور ہم کر رہے ہیں اور ایک ہمارا ایپ ہے راست دام کے نام سے کسی شخص کو اگر کہیں وہ لسٹ نظر نہیں آتا مہنگے داموں کوئی شاپ کی پر یا ریڈی بان کوئی کمبلڈوٹ ٹیٹیز یا فروڈ یا سبزی جو بھی وہ مہنگا فروغ کرتے ہیں تو ایپ پہ وہ کمپلین کریں ہماری ٹیمیں وہاں پر ہم ضرور پہنچیں گے اور اپنی لوگوں کے مدد کریں گے آخر میں صرف کل جو ہے جی ڈی اے کے جو گورننگ باڈی ہے اس کا اجلاس ہوا وزیراعالہ بنوستان جام کمال صاحب کی زیر صدارت اس میں جو جی ڈی اے جو ماسٹر پلانٹ ہمارا گوادر کا تین سو چورنجہ مربع کلومیٹر ایریا ہے اس ایریا سے باہر بھی جی ڈی اے کا جو ہے جورس ڈکشن ہے ٹوٹل بارہ سو کلومیٹر ہے تو وہاں پر کافی پرائیوٹ سکیمات شروع ہوئے تھے آوسنگ سکیمات کمرشنل مارکیٹس بنے ہیں ان کا این او سی کا بڑا اشیو تھا کل ہم نے ان کو این او سی کی فرمیشن گرانٹ کر دی ہے اور ماسٹر پلان کے ایکسٹینشن کے ساتھ پھر ان تمام ایریا ایریا کو سرٹن ایس او پیس وہ جو ہم نے اسٹیبلش کی ہیں این او سی کے ساتھ اس کو بھی ماسٹر پلان کا فیوچر میں عصہ بنایا جائے گا دیکھیں کاروائی ہمارا رائٹ بنتا ہے ہم بڑے پلوستان گورنمنٹ بڑا ڈیموکریٹک بڑا فلیکسیبلیٹی کی ساتھ ہم نے ہمیشہ سب کی عزت کی ہے اور ہم اس بات کا بھی شکر گزار ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کی ہے کیونکہ آپ چیزوں کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں اب جن لوگوں نے کیا ہے لیٹس سی گورنمنٹ جو ڈیسیشن لے گی وہ آپ کی ساتھ آپ اپ ڈیٹ کریں گے کاروائی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں چیف سیکٹری صاحب خصوصاً اس کے ذات کو نشانہ بنایا گیا حالانکہ ان کا رائٹ ڈیفیمیشن وہ جا سکتے ہیں کیونکہ غیر ضروری طور پہ بے بنیاد طور پہ ایک گمرا کم پروپیگنڈا کر کے ایک شخص کی کردار کشی ان کے پگڑی اچانے کی جو کوشش کی گئی ہمارے بلوستان کے روایت اور کلچر میں ایسا کبھی نہیں گوا یہ پہلی بار ہمیں دیکھنے کو ملکہ میں اس میں صرف یہ کہ کوئٹہ ڈیویجن کا جو ریپورٹ ہے اس میں انکلوڈ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے میں منتظر ہوں باقی ٹوٹل ہمارے ساتھ ڈیٹا ہے گزشتہ مہینے بھی کوئی چھے سو بائیس جون میں ٹوٹل لیکن اس میں کوئٹہ ڈیویجن کا مسنگ ہے وہ اس میں انکلوڈ کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جولائی کا بھی شیئر کروں گا روڈ ایکسٹینشن اس کا حال ہے روڈ ایکسٹینشن پہ کام جاری ہے لاک ڈاؤن کے دوران یہ پراسس رک گیا آپ جانتے ہیں کہ پرنس روڈ ہے پٹیل روڈ سرکی روڈ سریاب روڈ سبزل روڈ ان سب میں جو ہے روڈ ایکسٹینشن ہم کر رہے ہیں شاوانی لنک روڈ ہے بادانی بادانی لنک روڈ ہے جتنے روڈز ہیں جب یہ ایکسٹینڈ ہوں گے شہر میں روڈ ایکسٹینشن ہوں گے تو پھر ظاہر ہے بالکل لوجیکل بات ہے کہ آپ کا جو ٹریفک کا فلو ہے وہ روان دوا رہے گا اور ٹریفک جیمنی ہوگا اب ٹریفک پولیس جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اس پہ کوشش کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں لیکن روڈ واقعی تنگ ہے اور چونکہ عید کا موقع ہے لوگ جوگ تو جوگ نکل آئے ہیں اور ایک اتمنان بھی ہے لوگوں میں کہ کوئیڈ کا خطرہ کم ہو گیا لیکن میں تو گزارش کروں گا آپ اسی کے سوال کے ریفرنس میں کہ اس کو ایزی نہ لیں ایس او پیس کا خیال رکھیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ اوقید کے بعد پھر ہمارے بازار جو ہے ویران ہو جائیں سینٹ پہ پاس ہو گیا وہ ظاہر ہے انہوں کو اتراز نہیں چونکہ بلوچتان کے جو نشستے ہیں ان کو بڑھانے کی بات کی گئی یہ ظاہر ہے جیوگرافکلی بڑا بلوچتان ہے بڑے بڑے الکے ہیں کلومیٹرز پہ محید ہیں جتنے ہمارے صوبہی اسمبلی کے الکے ہیں باقی صوبوں میں یونین کانسل کے بھی الکے سے چھوٹے ہی ہوں گے تو یہ ایک ضرورت ہے سینٹ پاس کی آئی اوہوک کی قومی اسمبلی میں بھی کسی کو اتراز نہیں ہوگا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ وزیراعلا صاحب نے تمام ڈپٹی کمیشتر صاحبان کو ڈائریکشن جاری کر دیا ہے کہ لوکل تو پہلے ہی اس پہ کام کا آغاز کیا جا چکا ہے کچھ کینسل ہو گئے کچھ جو ہے اس پراسس میں کچھ لوکل کی تصدیقی عمل کے لیے اشتہارات اخبار میں آ چکے ہیں اس کے ساتھ جو ہے ہم نے گوزت ملازمین گوزت کوئی سکول ہے کوئی گوزٹ آسپیٹر ہے جو لفظ گوزت ہے جو لفظ کرپشن ہے اس کو ہم نے بلوستان سے مٹانا ہے this is the commitment this is the vision اور یہی وہ vision ہے کہ جو لوگوں کو نہیں بارا یہی وہ vision ہے کہ وزیراعلا صاحب اس کی جو ٹیم جو فرائض سر انجام دے رہے ہیں وہ ان کو جو ہے پسند نہیں دو میک میں health education priority basis پہ چونکہ complaints یہ ہے کہ یہاں پہ گوزٹ ٹیچر اور آسپیٹر کا جو دیگر عملہ ہے وہ زیادہ ہے تو ان کے جو data ہے وہ deputy commissioner کو direction سی ایم صاحب نے دے دیا ہے وہ اس کو collect کر رہے ہیں جو ہی وہ collect ہوگا ہم اس کو verify کریں گے اس پہ committee بنے گی committee اپنا تصدیقی عمل پورا کرے گا اور جو جو گوزٹ ملازم ہوں گے ان کو اپنے گھر جانا پڑے گا اور جو جو اس عمل میں جو ملوش طرح ہے پاسٹ میں ایسے اقدامہ جنہوں نے کیے ہیں جو اس کے ذمہ دارہ رہے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی بلکل دیکھیں چھوٹی عید پہ کتنے ہم نے گزارشات کیے عید سے قبل دس ڈسٹرکس میں آپ کے کوئی cases نہیں تھے عید کے بعد پورے ولوستان میں آگئے ہیں لوگ جو ہے چھوٹی عید پہ لوگ سیریس نہیں لے رہے تھے کمیٹ کو کوئی اس کو جھوٹ کہہ رہا تھا کوئی ساز ہے کوئی کچھ اب لوگوں کو احساس ہے ہماری اپیل ہے بابندی ہے بالکل پرائم منسٹر صاحب نے وزیراعلا صاحب نے اپیل کیے بلوستان کے عوام سے پاکستان کے عوام سے کی عید سادگی سے منائے اب لوگوں کو احساس بھی ہے قدرے ایسو پیز میں جو ہے پہلے کی نسبت دہتری بھی ہے اب از خود لوگ اگر اس بات کو قبول کرتے ہوئے وہ جھولے میں نہ جائیں ٹیلے اور میلہ اس میں نہ جائیں تو میرے خیال اس کے بعد جواب کی کیسز ختم ہوگئے اس کے بعد انشاءاللہ کئی ایک فیسٹیول ایسے قبل بلوستان گورنمنٹ ہم شروع کریں گے بڑے بڑے فیسٹیول کریں گے میلے ہوں گے سپورٹس کی ایونٹس ہم کرائیں گے بہت زیادہ ہمارے پلانز ہیں بہت زیادہ پلانز ہیں قویٹ کی وجہ سے متاثر ہو گئے تھے لوگ تعاون کریں آلات بہتر ہوں گے قویٹ ختم ہوگا ہم جو انشاءاللہ پورے آپ کی جو مارکیٹس ہیں وہ اب کھل گئے ہیں مزید سکول جو ہم کھلنے کے لیے اسو پیز بنا رہے ہیں ہمارے جو سیکٹری ایڈوکیشن غلام علی بلوست صاحب دن رات اس پر کام کر رہے ہیں سکول بال ہوں گے آپ کی جم بال ہوں گے پارک سٹیڈیم سب انشاءاللہ بال ہو جائیں گے تو ایکٹیوٹیز کا انشاءاللہ سماح شروع ہوگا